یہ اسلام کا کیا فلسفہ ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوا آپ پیارے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر دیا ہے اور حدیثیں کچھیں ہیں لا لاکھا لما خلق تُو الابلاک اول اردی آپ پیارے یہ ساری کائنات زمین و آسمان صرف تمہاری فاطر بنائے گئے ہیں جس ربی کی فاطر زمین و آسمان بنے ساری کائنات بنی وہ نبی اللہ کا محبود ہے اللہ کا پیارا ہے جس نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھا غریبوں اور بے سہاروں کے سہارا بنے دیوہ اور یتیموں کی مذف کی اور حل مظلوم کی مذف کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانوں کو قانون سکھایا وقت کے بادشاہوں کو قانون سکھایا وقت کے ہاتھ کو اور ججو کو پروب آپ نے قانون سکھایا اللہ کے نبی نے امیروں کو قانون سکھایا غریبوں کو قانون دیا اللہ کے نبی نے امیروں اور مہتازوں کو قانون دیا اور وہ قانون وہ ہے کہ جو قانون بلن و انسان کے لیے سراپا غیمت ہے اور پیارے نبی کی اس رحمت سے حصہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ اجتماع مبکل دیا ہے آج ہم اس اجتماع کی روح سے دعا کرتے ہیں کہ وہ رحمت اللہ علیہ وسلم جو ہم میں تشریر رائی ہے ہمیں قابل شروع یقین ہے او ذات پاک پر جس نبی کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی وہ اللہ کا پیارا اللہ کا محبوب نبی ہے اور جو اللہ کا محبوب نبی ہے وہ اللہ قادر مدلک ہے ان اللہ علاقو یہ شاہی قدیر ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے ساری کائنات کا محبوب و مختار اللہ ہے اور جس کے محبوب کا ہم نے دین منایا اور ہم یہ دعا کرتے ہیں میرے اللہ تیرے پیارے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیرے دین سے دور ہیں وہ قریب آجائے میرے مولا جو ظالم ہیں ان کا ذریعت ذریعت سے ان کا ہاتھ بچ جائے میرے مولا جو جران میں مشہول ہیں میرے مولا تیرے پیارے نبی نے جن چیزوں کو حرام کرا دیا یہ امت اس کاموں کے لیے آج جی میں رات مشہول گیا اور سرگزہ ہے میرے مولا اس میں بہت شاری چیزیں ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغان دیا گیا یہ چیزیں حرام قطع دیا گئیں ان کے اندر اشاد ہوا اس میں حکم ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے لوگوں کو سنا دو کہ انسانیت کے لیے اگر کوئی لقصان دے چیز ہے سب سے پہلے وہ شراب ہے یہ شراب کی حرمت قرآن میں آئی یہ شراب کی حرمت حدیث میں آئی یہ شراب کے بارے میں اللہ نے بتایا دنیا کے حکیبوں اور تبیبوں میں بتایا ہر تالش بار رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہا کہ یہ انسانیت کے لیے مذہر ہے ہم میرے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ امت ان خرابات کے اندر اُلیز گئی ہے لہذا نبی کے وسیلے سے اس امت کو شراب روشیہ اور منشیات سے ہر نشا عبر جیزوں سے دور رکھ اور امت مسلمہ کو چاری سے ضرور سے ترخوری سے اور ہر کسیوں کی برائی سے میرے مولا دور فرما اس لئے ہم اپنے اس علاقے کے حکمرانے کو حکمرانے کو ہم اس ملاد النبی کے حوالے سے یہ درکاز کرتے ہیں پیارے آقا نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ملاد النبی کا یہ جشنو ہے جس میں ایک روایت کے مطابق اس ملاد النبی کی چھٹی ہوتی ہے اور ملاد النبی کے بعد والے ہونے کے جوہے میں بھی چھٹی ہوتی ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے بلکہ حکومت ہے وقت بھی یہ چاہتی ہے پوری دنیا اسلام کے اندر آیت کے جن چھٹی ملا جاتی ہے میں ایک گزارش کروں گا کہ وہ پیارا نبی جس کا صدقہ میں ہمیں ایمان ملا اور ساری کائنات کی خوشیہ ملی اور اس نبی کے ہر کولا فیل کے اوپر ہمیں قربان ہو جانا چاہیے اور آج جرسہ وزاد النبی کے اوپر ہمیں اپنے دوروں ہاتھ آسمان کی طرح لہرا کر اللہ کی بارگاه میں ایک وعدہ کرنا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی کے اوپن کے مطابق ہم ہر برائی سے باز رہیں گے سارے حضرات ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی سے وعدہ کرو ہن برائی سے دور رہیں گے خاص کر کے ہم شراب سے دور رہیں گے ہم نشامرشی سے دور رہیں گے ہم زنای کالی سے دور رہیں گے چولی اور چبلی سے دور رہیں گے یہی میرے نبی کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ میرے نبی کے پیغام کو زندہ پائندہ لکھے اور نبی کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ ہم خوشیہ رسیب کرمائے میں اپنی یہاں کی مینڈر کی انتظامیوں سے دوبارہ ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور مینڈر نوازشل سے جو ہمارے ساتھ ہندو مسلمان سارے شریف ہوئے میرے خطور نبی کے عاشق جو عشق اور محبت میں جلوس میں شریف ہوئے دونس راز علاقے سے ہم سب کے آپ سب کے مشکور ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخر بیتر فرمائے جلوس سیدھا چلے گا جامل مجھے چلے گا وہاں دعا ہوگی اور پھر لنگر تکرم ہوگا